بسم اللہ الرحمن الرحیم Welcome to English Keys Dear Students A New Anthology of Essays For Class 11th and 12th آج ہم سٹارٹ کریں گے اس کے اندر Essays ہیں جو Elective English میں پڑھائے جاتے ہیں پنجاب بورڈ میں بھی اور Different Boards کے اندر یہ بک جو ہے یہ پریسکرائب ہوتی ہے جو ایف اے کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے تو مجھے کچھ سٹوڈنٹس نے کانٹیکٹ کیا اور رونو نے کہا کہ سر ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ سولوشن دے دیں تو میں آپ کو اس کے اندر 22 Essays ہیں لگ بھگ yes there are 22 Essays تو میں بیٹا آپ کو یہاں پہ ان کی آسان اردو جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو Essays سمجھ آجیں اور جب ہم یہ 22 Essays جو ہیں ان کو ہم ریڈنگ ان کی کر لیں گے تو اس کے بعد میں آپ کو ان کی جو سمری ہے اور ان کے جو question answers ہیں وہ پھر میں آپ کو بعد میں کراؤں گا فیلحال ہم اس کی جو ریڈنگ ہوگی وہ chapter wise ہم کریں گے تو first lesson کو سٹارٹ کرتے ہیں first lesson is an essay the title of the essay is spoon feeding اور اس کو لکھا ہے w.r.ang نے تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں at the season ایک ایسے موسم میں ایک ایسے وقت پہ when the British paterfamilias paterfamilias the father of the family جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے یہ ایک لیٹن ورڈ ہے paterfamilias یہ یوز ہوتا ہے جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے یعنی کہ father of the family ٹھیک ہے at the season ایک ایسے موسم میں when the British paterfamilias is sending his children on their Christmas visit to the dentist کہ جب کرسمس کے موقع پہ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو دینٹس کے پاس بیج رہا ہوتا ہے یعنی کہ دانت بچوں کے خراب ہو جاتے ہیں ٹافیز وغیرہ کھا کے کرسمس پہ تو اس کے بعد یہ صرف ایک محاوراتی طور پر symbolically یہاں پہ جو رائٹر نے اس ایسے کو لکھا ہے جب ہم پورا ایسے پڑھ لیں گے تو اس کے بعد ہر ایسے کے بعد میں آپ کو تھوڑی سی اس کی بریف سی سمری بھی بتا دیا کروں گا تو اس کو یہ بات اس کو لاحق ہوتی ہوگی یہ واقعہ اس کے ساتھ پیش آتا ہوگا occur to him کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو یہ واقعہ پیش آتا ہوگا to wonder کہ وہ یہ سوچتا ہوگا why the noble savage never has any trouble with his teeth اب یہاں پہ جو noble savage ہے savage کا مطلب وحشی noble شریف اب وحشی ویسے تو شریف نہیں ہوتے لیکن یہاں پہ مصنف نے تنزیہ طور پر یہاں پہ noble savage کا word use کی ہے تو یہاں پہ پہلا سینٹنس ہم نے پڑھ لیا میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ جب بھی گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے یعنی یہ برطانوی کلچر کی بات کر رہا ہے بریٹش فیملی کلچر کی بات کر رہا ہے کہ جب بھی گھر کا سربراہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو ڈینٹس کے پاس بھیجتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہوگا کہ جو وحشی ہوتے ہیں جو جنگلوں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو کبھی دانت کی تکلیف کیوں نہیں ہوتی یہ کہا جاتا ہے کہ جو سیویجز ہوتے ہیں جو وحشی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے دانتوں کو صحت مد رکھتے ہیں بایدہ ہارڈ ورک مشکل کام کی وجہ سے وہیوں نے کیا کہا جاتا ہے کیونکہ جو وحشی لوگ ہوتے ہیں وہ چونکہ نائف اور فورک پچھوری کانٹے کا استعمال نہیں کرتے اور اپنے دانتوں سے ہی گوشت کو چیر پھار رہے ہوتے ہیں تو شاید اس لیے چونکہ ان کے دانت جو ہیں وہ کام بہت کرتے ہیں وہ اپنے دانتوں کو استعمال کرتے رہتے ہیں اس لیے شاید ان کے دانتوں کو کیڑا نہیں لگتا یہ جو اس طرح کی کام ہیں یہ جو اس طرح کی ہمارے کھانے ہیں اور یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں جس طرح کی ہمتن آسانیاں ہم نے اپنے لیے بنا لی ہیں یہ کیا کر رہی ہیں کہ انسان کو یہ گھٹا رہی ہیں ایک انسان کی جو موجودہ حالت ہے اس کو یہ گھٹا رہی ہیں اور انسان کیا بنتا جا رہا ہے ایک ٹوثلس اینیمل بنتا جا رہا ہے اور یہی ہماری عادتیں شاید ریسپانسیبل ذمہ دار ہیں بیماریاں یعنی برائیاں جیسے کہ appendicitis ٹھیک ہے جو appendix کی بیماری ہے cancer from which savages hardly suffer at all کہ ہماری جو تن آسانی ہے اور ہمارے جو ترہ ترہ کے کھانے ہیں اور ہم جو اپنے دانتوں کو یہ جو knife and fork اور اس طرح کی جو implementations ہیں اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے ہمیں مصنف یہ کہتا ہے کہ شاید یہ جو محلق بیماریاں ہیں یہ بھی ہمیں اس کی وجہ سے ہی لگ رہی ہیں جو کہ جو وحشی ہوتے ہیں ان کو بہت کام لگتی ہیں this is only a sample of what civilization is doing to us مصنف یہ کہتا ہے کہ یہ جو نام نحات تہذیب ہے یہ جو کچھ ہمارے ساتھ کر رہی ہے یہ صرف اس کا ایک نمونہ ہے and civilization اور تہذیب بھی ایسی for the majority in every nation جو کہ تقریبا دنیا کی تمام قوموں میں is not yet a hundred years old ابھی سو سال پرانی بھی نہیں ہے یعنی کہ جو نئی تہذیب ہے جس کو modern civilization کہتے ہیں مصنف یہ کہتا ہے کہ یہ تو سو سال پرانی بھی ابھی نہیں ہوئی اس تہذیب کو سو سال بھی نہیں گزرے اور اس نے انسانوں کے ساتھ کیا حشر کرنا شروع کر دی ہے until quite lately کہ تھوڑا ہی عرصہ پہلے until late quietly the housewives کہ کچھ اگر آپ ہسٹری میں تھوڑا سا پیچھے جائیں تھوڑا سا دور پیچھے جائیں تو کیا ہوتا تھا the housewife used to bake her own bread کہ جو گھر کی جو گھریلو عورت ہوتی تھی جو بیوی ہوتی تھی وہ روٹی خود بناتی تھی make her own jam jam خود بناتی تھی and offer her friends whom brewed wine whom brewed برو کا مطلب یہ جو brewing ہوتی ہے یہ جو بناتے ہیں wine بناتے ہیں یا جو beer بناتے ہیں مطلب گھر میں چیزیں لا کے ان کو پھر وہ مختلف طریقے سے جو بھی اس کا طریقہ کار ہوتا ہے اس سے جب وہ wine یا beer بناتے تو اس کو brewing کہتے ہیں ٹھیک ہے brew کا مطلب ہوتا ہے جو natural sources ہوتے ہیں اس سے جب آپ شراب بناتے ہیں تو اس کو brewing کہتے ہیں تو مصنف یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کچھ عرصہ پہلے کچھ ستیاں پہلے کچھ سال پہلے یہ ہوتا تھا کہ ساری چیزیں عورت تھی ہوتی تھی وہ گھر میں خود بناتے تھی اور ہم نے خود اپنے معاشرے میں بھی یہ دیکھا ہے کہ ہماری ماں اچار خود ڈال دیتی تھی روٹیاں خود بناتی تھی گھر کا جتنا بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی وہ خود ہی گھر میں بنایا کرتی تھی کہ آج کی جو عورت ہے وہ ان میں سے کوئی کام بھی نہیں کر سکتی جو سنتی انقلاب آیا ہے یا جو فیکٹریز بغیرہ لگیں جس کو ہم انڈسٹریل ریولیشن یا سنتی انقلاب کہتے ہیں اس سے پہلے جو مزدور ہوتا تھا وہاں ہینڈی مین بہت جو ہے وہ صحت مند آدمی ہوتا تھا سفائس کا مطلب ہوتا ہے گزارہ کرنا کہ اپنا گزارہ خود کرنے والا ہوتا تھا اب اس کو صرف چیزیں سمجھاتی ہیں شاید اس کو صرف اتنا سمجھاتا ہے پلپ مطلب وہ جو پھل کا مادہ ہوتا ہے جیسے ہم گودہ نکال لیتے ہیں آم کا یا کسی پھل کا تو اس کو پلپ کہتے ہیں کہ اب جو مزدور ہے وہ صرف مشینوں پر ہی اس کو صرف چیزیں سمجھاتی ہیں اس کو صرف یہ پتا ہے کہ ایک جو پلپ پڑا ہوا ہے اس جو خمیر کا پلپ پڑا ہوا ہے اس میں سے ایک بسکٹ کو کیسے نکالنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب ہر چیز مشین پر ہی بن رہی ہے سانچے بنے ہوئے بس سانچے میں چیز ڈالی اور باہر نکال لی تو اب ہاتھوں سے یا محنت مزدوری والا جو مشکت والا کام تھا وہ اب نہیں رہا آل رائٹ ناؤ ہی انڈرسٹینڈز اونلی دہ تینگز پرہیپس ہاو ٹو پنچ آؤٹ بسکٹ فرام سلیب آف پلپ ویڈاوٹ میکنگ دہ سرکلز انٹرسیکٹ کہ اس کے بس جو بسکٹ ہے اس کے کنارے ہیں وہ گول مکول رہیں اس کے کنارے خراب نہ ہوں بس اتنا مزدور کو پتا ہے مسٹر آسٹن فریمن آسٹن فریمن کون ہے یہ ایک ساؤت ایفریکن سوری ایفریکن ایک لارڈ تھا اور یہ کسی قبیلے کا سردار بھی تھا مسٹر آسٹن فریمن ہوس اوبزرویشن آف سیویج پیپل اور اس نے جو ہے وہ جو پریمیٹیو کلچر ہے ایفریکا کا اس کے اوپر اس نے کافی لکھا بھی اور ڈاکیمنٹریز بھی بنائیں مسٹر آسٹن فریمن ہوس اوبزرویشن آف سیویج پیپل ہیو میڈ ہم کینلی الائیو تو دا ایولز آف مشینری ٹھیک ہے کہ مسٹر آسٹن فریمن جس نے سیویج پیپل جو تھے جن کو ہم سیویج پیپل کہتے ہیں جو جو کبائلی لوگ ہوتے ہیں ان کو اس نے ان کو بہت قریب سے دیکھا اور شاید اس کو مشینری سے مسنف یہ کہتا ہے کہ جو مشینوں کی یہ جو برائی ہے اس سے وہ چونکہ دور رہے تو اس لیے شاید وہ اتنا عرصہ زندہ بھی رہ سکے تو وہ ڈسکرائب کرتے ہیں یعنی کہ وہ بتاتے ہیں how کہ کیسے اس کاروان کہ کیسے ان کا کافلہ was overtaken overtaken کہ کیسے ان کا جو ان کا جو خیمہ تھا وہ کیسے اکھڑ گیا by a storm in central afrika کہ وہ اپنی کہانی سناتے ہیں کہ جب وہ central afrika میں تھے تو ایک تفہ کیسے ان کا جو خیمہ اور ان کا سارا جو ٹھکانہ تھا وہ سارا کیسے جو ہے وہ بکھر گیا the natives اب وہاں کے جو مقامی لوگ تھے set to work in the forest انہوں نے جنگل میں کام کرنا شروع کیا اور چند گھنٹوں میں رو ایک قطار of serviceable جو قابل استعمال رو of serviceable waterproof huts had been constructed کہ چند گھنٹوں کے اندر انہوں نے waterproof جھوپڑیاں جو تھی وہ construct کر لیں that despised savages کہ یہ جو جن بحشیوں کو محقیر سمجھتے ہیں یہ بڑا تنزیہ قسم کا مضمون ہے that despised savages would no more ask the government to spend a thousand pounds in building a house for him than he would ask it to comb his hair کہ یہ جو جن جنگلوں میں رہنے والے جو کبائلی لوگ ہوتے ہیں تو مصنف یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی حکومت سے مطالبہ نہیں کرتے جس موڈرن مین مطالبہ کرتا مطالبہ لاکھوں روپے لگا کے لاکھوں پاؤنڈز لگا کے گھر بنا کے دے تو یہ جو جنگلوں میں رہنے والے لوگ ہیں یہ اس طرح کے کوئی مطالبے نہیں کرتے بلکہ یہ کیا کرتے ہیں بالکل اپنا سکون سے سادگی کی زندگی گزارتے ہیں آگے نئے پیراگراف میں نئی بات کو شروع کرتا ہے ہر سال ہم اپنے لئے چیزیں جو ہم ہاتھ سے کرتے ہیں یہ بھی مشین کرے یہ بھی مشین کرے تو ہم بہت زیادہ مشینیں اجاد کرتے جا رہے ہیں ہینڈ رائٹنگ یوز ٹو بی آرٹ ایک وقت تھا جب ہاتھ کی لکھائی ہے یہ بھی ایک فن لطیف ہوتا اور بڑا خوبصورت آرٹ تھا انہیز نمبر آف ایک سطھی پہلے کا لکھا ہوا مضمون ہے تو تب ٹائپ رائٹر آیا ہوا تھا تازہ تازہ اب تو خیر دنیا بہت آگے بڑھ گئی اب تو دو تار اکیس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تو جو ہے وہ سکرین پہ ہم ٹائپ کر لیتے ہیں اب تو گوگل سپیک بھی آگیا اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں تو مصنف یہ کہتا ہے کہ بہت سارے لوگ ٹائپ رائٹر بین حسار کرتے ہیں ایڈورٹائزر اور جو اشتہار دینے والے ہیں اور جو اشتہار ہیں وہ بھی ہمیں یقین دھیانی کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب آپ کو ہاتھ سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ ہاتھ سے لکھ ہی نہیں اب ہم دیکھ سکتے ہیں میں نے خود سکول میں بھی دیکھا ہے اور یونیورسٹی میں بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے سٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ کوزز یا آسائنمنٹ ہاتھ سے لکھو تو ہاتھ سے لکھتے وہ موت پڑھتی ہے وہ کہتے ہیں سر یہ ہاتھ سے لکھنے والا کام تو بہت مشکل ہے تو مصنف کی بات یہاں پہ کافی حد تک درست لگتی ہے کہ مصنف نے سو سال پہلے یہ بات کی تھی کہ شاید ہماری ایک ایک ایسی جنریشن آج ہے جو ہاتھ سے لکھنا ہی نا جانتی ہو تو جنریشن پیدل چلنا اور گھڑ سواری یہ جو بہت ہی اچھی اور صحت افضاء سرگرمیاں تھی اب یہ بلکل ختم ہوتی جارہی ہے دو سو سال پہلے سڑکیں جو تھی گھڑ سواروں سے بھری ہوتی تھی جن لوگوں کے لیے تیس میل ایک دن میں چلنا کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی پیدل چلنے کنٹری چاہے آپ اکیلے ہوں اور دوست کے ساتھ تو جو آج کی نوجوان نسل ہے ان کو اس کے مزے کا پتہ ہی نہیں ہے حالانکہ جو گرمیوں کے دن ہوتے ہیں یا بہار کے دن ہوتے ہیں ان میں پیدل چلنے سے زیادہ کوئی بھی بہترین سرگرمی نہیں ہو سکتی اپنا وقت گزارنے کے لیے اوکی the چیلنج is the changes that have come over reading are less obvious اور جو پڑھنے کے حوالے سے کتاب پڑھنے کے حوالے سے تبدیلیاں آئی ہیں وہ بھی less obvious آسان اور less obvious کا مطلب difficult کہ جو پڑھنے کے معاملات میں تبدیلیاں آئی ہیں وہ بھی بڑی مشکل ہیں لیکن وہ اتنی مشکل تو ہیں لیکن وہ اتنی ہی اہم ہے کہ ان کے اوپر بات کی جائے an ancient manuscript لکھی ہوئی کتاب کوئی دستاویز کوئی تحریر ancient پرانی an ancient manuscript fills us with wonder تو جب ہم پرانی تحریر دیکھتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ ہمیں حیرانی سے بھر آنکھیں اتنی اچھی ہوتی تھیں اور اس میں اتنا صبر ہوتا تھا کہ وہ اتنی مشکل چیز کو پڑھ لیتا تھا یہ ضرور بہت ہی آہستہ آہستہ گزرنے والا عمل ہوتا ہوگا لیکن اگر کتاب اچھی ہو تو اس کا نقصان تو نہیں ہوتا ہوگا لیکن یہ کتاب پڑھنا ہے پندرویں اور سولویں صدی کی یعنی جس کو ہم قرون وستہ بھی کہتے ہیں جو سکسٹین سنچری کا جو ٹائم تھا اس کو میڈیویل ٹائمز کہتے ہیں میڈیویل منسکریپٹس کے اس دور کے شیکسپیر کے دور کے کرسٹوفر مارلو کے دور کی کتابیں ہیں اور کتابیں شروع شروع میں کیونکہ سکسٹین سنچری میں پرنٹنگ پریس آئی ہے تو اس دور کی جو پرنٹ ہوئی کتابیں ہیں کتابیں کلیر کہ کبھی کبھی تو ان کی لکھائی صاف معلوم ہوتی ہے لیکن اکثر جو ہے منٹ نہیں بہت باریک بہت سو منٹ ایس ترائی دا سٹرانگ موڈرن آئیز کہ آج کی جو ہماری طاقتور موڈرن آنکھ ہے جس میں گلاسز بھی لگا لیتے ہیں اس سے بھی دیکھا جائے تو وہ بہت ہمیں باریک لگتی ہے انڈ سپیکٹیکلز اور جہاں تک گلاسز کی سپیکٹیکلز یہ جو ہم گلاسز گوگلز لگاتے ہیں آنکھیں لگاتے ہیں مسنوری آنکھیں جن کو ہم اینکھ بھی بولتے ہیں اور جہاں تک اینکھ کی اجاد کی بات ہے تو جو شروع شروع کی اینکھ جو بہت کمزور تھی بہت لوگ کوالٹی کی تھی آر سیڈ تو ہی بین فرس ڈسکور آباوٹ ایڈی تھرٹین ہنڈرڈ کہ تھرٹین ہنڈرڈ ایڈی میں جو گلاسز تھیں یہ وجود میں آئیں ہم یہ سمجھتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ جو یونان کے لوگ تھے وہ بوڑی عمر کو پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ نہ ان کے پاس بوڑی عمر کو جوان بنانے کیلئے نہ ان کے پاس اینکھ ہوتی تھی اور نہ ان کے پاس فالس ٹیتھ یہ جو ہم بعد میں مسنوی دانت لگواتے ہیں لیکن ان کے باوجود یعنی کہ مسنوی آنکھوں اینک اور مسنوی دانتوں کے باوجود بھی دی گو آن ویڈاوٹ دیم فیرلی ویل دو دی ویڈاوٹ ویڈاوٹ لانگ لیوڈ ریز ٹھیک ہے اس کے باوجود بھی وہ کیا تھے وہ ایک لانگ لیوڈ ریز یعنی ایک ایسی نسل تھے جس میں لوگ بوڑے ہو کے مرتے تھے سفاکلیز سفاکلیز کون تھا سفاکلیز ایک یونانی ڈراما نگار تھا جس نے بہت زبردست ڈراماز بھی لکھے ہیں اور اوڈیپس ریکس اس نے لکھا بہت ہی جو ہے وہ اپنے دور کا بڑا مشہور ڈراما نگار تھا ٹھیک ہے سفاکلیز روٹ اس نے اپنا آخری جو ڈراما لکھا تھا بغیر اینک کے اس نے لکھا جب وہ نوے سال کا تھا نوے سال کی عمر میں دیکھیں کہ یہ کب کی بات ہے کہ یہ 320 بی سی کے حضرت عیسیٰ سے بھی 320 سال پہلے یعنی کہ آج سے تقریبا 2500 آج سے 3000 سال پہلے کی بات ہے اچھا اس کے بات جرمنز جرمنز کی بات کرتا ہم سنیف جرمنز تو بہت ہی بہت ہی قریب کی بات ہے مطلب ماضی میں کچھ سال پہلے کی بات ہے جرمنز جو تھے انہوں نے بھی کتاب پڑھنے کو بہت ہی مشکت والا کام جو ہے وہ بنا دیا تھا جرمنز جو ہیں وہ ابھی بڑے بڑے اور بہت ہی قریب قریب چھوٹے چھوٹے لفظوں میں لکھی جو کتاب ہوتی ان کو پسند کرتے ہیں بات وین تو دس واز ایڈ بلیک لیٹر ٹائپ بلیک لیٹر ٹائپ کیا ہے یہ ایک آپ اس کو گوگل پہ بھی لکھ سکتے ہر ورڈ کا ایک ڈنڈا اوپر سے نکلا ہو ایک نکی سکتے یہ بڑا مشکل سا فونٹ ہے مشکل ٹائپ ہے تو مسنف یہ کہتے کہ already ایک تو جو پرنٹی پیجز کو پسند کرتے ہیں لیکن جب انہوں نے اپنے لکھائی میں بلیک لیٹر ٹائپ بھی انٹروڈیوز کروا دی اچھا پیکیولیرلی ٹائپ ٹائنگ ڈا آئیز اینڈ کنٹورٹڈ کنٹورٹڈ مطلب جو پھیلا ہوا کنفیوز ٹھیک ہے مبہم انداز میں جرمن سینٹنس سپرولنگ پھیلا ہوا اوور خاف پیج ایک تو ان کا رسم الخط پہلے سے اتنا مشکل ہے اوپر سے ان کی لینگویج اتنی مشکل ہے اور پھر اوپر سے انہوں نے لکھتے بہت باریک باریک ہیں with the verbs or parts of them in a bunch at the end تو ان کی زبان جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے بڑی confusion کے ساتھ پھیلی بھی ہوتی ہے we cannot say تو ہم جب یہ سارا مصنف کہتا ہے کہ ہم یہ سارا جب صورتحال دیکھتے ہیں تو we cannot say تو ہم یہ بات وضاحت کے ساتھ نہیں کہہ سکتے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے آپ کہلیں کہ کومپلیکس قوم ہے یعنی کہ جرمنز انہوں نے یہ سارا کام کر کے اپنے لئے لرننگ کو آسان بنایا ہے یا پتہ نہیں انہوں نے کیا کیے ٹھیک ہے even in انگلیش حتیٰ کے انگریزی میں بھی if we compare the prose prose یعنی نصر جو سینٹینسز لکھے جاتے ہیں ان کو پروز کہا جاتے ہیں اور جو شعروں کی صورت میں بات کی جاتے ہیں اس کو پویٹری کہا جاتے ہیں if we compare the prose of the 16th and 17th centuries with that which is written today کہ آج کی جو پروز ہے اس کے ساتھ اس کا ہم comparison سولمی سترمی صدی کی نصر کے ساتھ کریں we shall find that the earlier prose demands real mental exercise on the part of the reader کہ جو سولمی سترمی صدی کی جو تحریریں ہیں وہ انسان کو انسان سے اچھی خاصی محنت مانگتی ہیں اچھا خاصا تھکاتی ہیں modern prose جو آج کی جدید نصر ہے even when written quickly for you know ephemeral purpose ephemeral purpose کیا ہوتا ہے کہ مختصر مقصد کے لئے یعنی کہ جیساً اخبار ہوتے ہیں اخبار آپ نے دیکھا ہے کہ اخبار ایک بالکل ہی low quality کے paper پر لکھے جاتے ہیں کیوں ان کو low quality کے paper پر لکھا جاتے ہیں کیونکہ وہ آج کی خبر دیتے ہیں ان کی شاید ہو سکتا ہے کہ 10 سال بعد 15 سال بعد اس اخبار کی ویسے حوالے کے لئے کوئی رکھنا چاہے تو لیکن وہ کوئی اخبار ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس کو آپ ایک ہی بندہ بار 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 اس کو پڑے تو اس طرح کے purpose کے لئے کہ عارضی purpose کے لئے جب آپ کوئی چیز لکھتے ہیں تو اس کو ephemeral ephemeral بہت ہی عارضی اچھا تو مصنف یہ کہتا ہے کہ جو modern prose ہے even اگر اس کو کسی عارضی مقصد کے لئے بھی لکھا جائے may not be beautiful or dignified تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی خوبصورت یہ اتنی عالی عرفہ نہ ہو but is generally clear لیکن اس کو لکھتے وقت اس چیز کا ضرور خیال رکھا جاتا ہے کہ اس کو صاف لکھا جائے there is no difficulty in understanding what any sentence means تو آج کے دور میں sentences کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی and writers are careful not to jolt the mind jolt کا مطلب ہے جھٹکہ دینا اور جو مصنف ہیں وہ بھی اس چیز کا خیال کرتے ہیں کہ وہ اپنے readers ہیں ان کے ذہن کو جھٹکے نہ دیں by anything obscure کوئی بھی مبہم یا ambiguous یا ایسی کوئی confused statement جو ہے وہ مصنف اپنی تحریروں کے اندر نہیں ڈالتے کہ جس سے ان کے readers کو پریشانی ہو our books are now printed in good plain type اور ہماری کتابیں جو ہیں وہ بھی اچھے رسم الخط میں تحریر کی جاتی ہیں reading in these circumstances is purely receptive تو اس طرح کے حالات circumstances حالات تو مصنف یہ کہتا ہے کہ اس طرح کے حالات میں reading جو ہے that is receptive کہ بہت easy ہے it is not work at all تو یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے اگر آپ اس کو compare کریں پچھلے زمانے پچھلی صدیوں کے ساتھ آپ compare کریں تو for most people it is an agreeable way of killing time بہت سارے لوگ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ وقت گزارنے کے لیے جو ہے وہ یہ ایک اچھا time ہے and obviate obviate کا مطلب ہوتا ہے مطلب ہٹانا کسی چیز کو کسی رکاوٹ کو دور کرنا obviating the painful necessity of thinking کہ جو سوچنے کی بیماری ہے سوچنے کی جو ایک عذیت ناگ ضرورت ہے اس کو دور کرنے کے لیے بھی when we have nothing else to do کہ جب ہمارے پاس کرنے کے لیے کچھ اور نہ ہو تو ہمارا ذہن جو ہے الٹا سیدھا سوچنا شروع کر دیتا ہے تو اس ان الٹی سیدھی سوچوں کو دور بھگانے کے لیے بھی اور وقت کو گزارنے کے لیے بھی کتاب پڑھنا جو ہے یہ کیا ہے ایک بہترین ایک بہترین سرگرمی ہے اب یہ مصنف چونکہ سو سال پہلے لکھ رہا ہے تو اس دور میں ظاہری بات ہے نہ فیس بک تھی نہ پب جی تھا نہ ٹویٹر تھا نہ باقی ساری چیزیں تھی تو اب تو خیر ہمارے پاس اور بھی زیادہ سہولیات آ چکی ہیں Our Journeyman Fiction Journeyman Fiction جو مطلب وقت گزاری کے لیے جو فکشن لکھا جاتا ہے Our Journeyman Fiction Journeyman Fiction ایسی کتابیں ہوتی ہیں جو آپ سفر کے دوران لوگ ساتھ رکھ لیتے تھے کہ چلو سفر اچھا گزر جائے گا Our Journeyman Fiction ویسے میری بھی یہ عادت ہے کہ میں اپنے سفر کے دوران ایک کتاب اپنے ساتھ لازمی رکھتا ہوں اور ایسی کتاب رکھتا ہوں جو میں سفر میں پڑھ سکوں تو اس طرح کی بکس کو آپ Journeyman Fiction کہہ سکتے ہیں Our Journeyman Fiction is evidently a means of getting away from real life کہ ہمارا جو Journeyman Fiction ہے یہ evidently واضح طور پر یہ means 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 کا مطلب ذریعہ means of getting away from real life کہ حقیقی زندگی سے دور جانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے a mild anodyne anodyne علاج کہ mild کا مطلب بہت ہی ہلکا کہ یہ ایک ہلکا علاج ہے اور a stimulus یا ایک تحریک ہے to day dreaming کہ اس سے ہم کتاب پڑھتے ہیں تو ہم day dreaming کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں we feel good تو موویز کے ذریعے بھی اسی طرح ہوتا ہے اور جتنا بھی literature ہے اس سے آپ کچھ تھوڑا ساتھ چا فیل کرتے ہیں newspaper reading seems to be very largely the result of interest in vicarious athletics and in betting اور جو newspaper ہے لوگ کیوں پڑھتے ہیں وہ athletics میں یعنی sports کے بارے میں پڑھنے کے لیے and betting اور different طرح کی betting یہ ہمارے تو چونکہ جو ہیں یہ بڑے famous popular sports ہوتے ہیں تو ان کی اگر آپ news پیپرز اٹھا کے دیکھیں تو اس میں betting کے حوالے سے بھی کیا آتی ہیں news وغیرہ ہوتی ہیں تو مصنف یہ کہتا ہے کہ جو newspaper ہے اس میں زیادہ جنرل انفرمیشن کے لیے پڑھتے ہیں but it is only the results not the methods by which they are arrived which interest the public اور جو جنرل انفرمیشن ہے اس میں بھی لوگ ہمیشہ results کے پیچھے ہوتے ہیں یعنی کہ لوگ زیادہ کس چیز میں انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا اس کے نتیجہ کیا نکلا اگر ان کو یہ جاننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتے کہ یہ کیسے ہوا اس کے جو methods ہوتے ہیں ورنہ information میں جو سب سے important چیز ہوتی ہے وہ کسی result کے بارے میں جانا نہیں ہوتا بلکہ اس کے method کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے یہاں پہ میں ایک مثال سناتا ایک آدمی تھا وہ شہر میں گیا اس نے دیکھا کہ یہ شہر میں بندہ ہے اس نے ٹوٹی کو ہلا ہے اور اس میں پانی نکال ہوگئے پاکل ہو جاتا ہوں تو اس نے بندے سے پوچھا یہ ٹوٹی کتنے کیا تھی پچاس سٹوے گی اس نے دکان سے ٹوٹی خرید دیوار یہ ایک چھوٹا سا لطیقہ کا میں نے سنا دیا خبروں سے بھرے بھی ہوتے ہیں جو مطلب انفرمیشن سے آفٹن ویری ویل ریٹن ان الیلسٹریٹی ویچ گیو دیر ریڈرز دی لیٹیس سائنس ان ٹیبلویڈ فارم ٹیبلویڈ فارم ٹیبلز کی فارم مطلب ایک بلیٹس کی فارم میں بڑی آسان اور مختصر انداز میں لکھی بھی پکچرز آر آل فوٹوگرافز اب تصویریں جو پکچرز تھیں جو ہینڈ ڈرون پکچرز ہوتی ہیں اس کی جگہ پہ فوٹوگرافز آگئے ہیں ہیر اگین وی آر وی آر وچن دیتھ آنی آرٹ دیتھ آر اگین تو اس کے آنے سے مصنف یہ کہتا ہے کہ جو ہینڈ رائٹنگ تھی اور جو آرٹ تھی وہ بھی کیا ہو رہی ہے ختم ہو رہی ہے ایڈوکیشن ایکسیپ ویر دی پیوپلز آر انکاریج تو میک تینگ بیر آن ہنڈ اس مین لی سپون فیڈنگ اب تعلیم کے بارے میں وہ بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ سوائے ان چیزوں میں جہاں پہ سٹوڈنٹس کو تھوڑا بہت ہاتھ سے چیزیں بنانی کی جازت دی جاتی ہے زیادہ تر جو ایڈوکیشن ہے وہ کیا ہے وہ سپون فیڈنگ ہے اب سپون فیڈنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسے وہ بچے کو ہم چمچ میں چیزیں ڈال دال کے دیتے رہتے ہیں اور وہ صرف وہی کھاتا ہے جو ہم اس کو چمچ میں ڈال کے دیتے ہیں تو اس سپون فیڈنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ بس جو ب بچے کو دیا جائے گا وہی وہ کھائے گا 50 years ago 50 سال پہلے the editions of the classics classics جو پرانی کتابیں ہوتی ہیں were so bad اتنے برے ہوتے تھے اتنے برے تھے that the students had to puzzle out difficulties for himself کہ بچے کو ایسے لگتا تھا جیسے میں کوئی پہیلی بوجھ رہا ہوں now اب کیا ہوتا ہے he sits luxuriously وہ بڑے آرام سے before a crib وہ ایک ڈیسک کے اوپر بیٹھ جاتا ہے دو کمنٹریز دو کمنٹریز لکھتا ہے and a book of lecture notes اس کے پاس ایک بنے بنائے lectures ہوتے ہیں which have been slowly dictated in class جو استاد کلاس میں آہستہ پڑھاتا ہے جس طرح میں ابھی آپ کو پڑھا رہا ہوں he did not use his brains at all اس کو اپنا ذہن استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی the battle between greeks and trojans اب یہ greeks and trojans کیا تھیں یہ دو قومیں تھیں جن کی آپ جو ہے وہ کئی سالوں تک کئی سو سالوں تک جن کی آپس میں چپکلش چلتی رہی اور یہ trojans جو تھے جو trojans کے رہنے والے لوگ تھے ان کو trojans کہا جاتا تھا اور greeks جو تھی یہ مختلف قبیلوں کے قبیلے تھے اس میں threeps تھے اس میں جو ہے وہ athenians تھے اور ڈیفرنٹ قبائل تھے تو ان کی آپس میں لڑائیاں چلتی رہتی تھی اور یہ آپ اس طرح سے کہہیں کہ جس طرح رشیا اور امریکہ کی آپس میں wars چلتی رہتی ہیں جس طرح پاکستان اور انڈیا کی آپس میں چپکلش چلتی رہتی تو یہ اس طرح کی قومیں تھی تو ان کا کیا تھا کہ یہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے نہیں تھے بلکہ یہ ہر mode of life میں ہر walk of life میں ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے رہتے تھے کہ کئی سالوں تک وہ تعلیم کے میدان میں بھی ایک دوسرے سے لڑتے رہے but the truth is لیکن حقیقت یہ ہے that the consensious consensious اب بازمیر اپنے ضمیر کو زندہ رکھنے والا but the consensious tutor and the consensious editor between them have killed the valuable part of classical training کہ اب جس طرح کے modern teachers آگئے ہیں اور جو modern editors ہیں انہوں نے کیا کر دیا ہے کہ وہ جنگ جو تھی اس جنگ کو اب انہوں نے اس میں جو classical training کا part تھا کہ اس دور میں جو education ہوتی تھی وہ اس میں صرف پڑھنا شامل نہیں ہوتا تھا بلکہ ساتھ میں جو جسم جسم کی جو صحت ہے وہ بھی کیا ہوتی تھی وہ بھی ضروری ہوتی تھی تو اب وہ چیز جو ہے وہ کیا ہو گئی ہے وہ ختم ہو گئی ہے okay the same process of making things easy is discernible even in games کہ یہ جو چیزوں کو آسان بنانے والی جو روایت ہے وہ کھیلوں کے اندر بھی ہمیں نظر آتی ہے half a century ago پچاس سال پہلے تب cricket coaches at eaton and harrow یہ اب دو schools ہیں colleges ہیں اب بھی universities بھی بن چکی ہیں harrow university ہے تو یہاں پہ یہ schools کی بات کر رہا ہے جو لندن کے بڑے مشہور اور معزز schools تھے cricket coaches at eaton and harrow used to ball to the elevens down a slope کہ slowly pitch کے اوپر جو ہے وہ balling کرواتے تھے to teach them how to stop the famous lords shooter اب lords کیا ہے lords بھی ایک گراؤنڈ ہے کالج تھا ٹھیک ہے تو شوٹنگ مطلب جس طرح آپ باؤنسر کہتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں جی بلکل سیدھی بال کروائی ہے اس نے فل ٹاس بال تو وہ شوٹرز مارا کرتے تھے اور اس کی پریکٹس کروایا کرتے تھے کہ آپ نے شوٹر کو کس طرح کھیلنا ہے now آج کے دور میں گیم بھی چینج ہو چکی ہے now if a ball shoots at lords ٹھیک ہے اب اگر کوئی baller جو ہے وہ lords کے سٹوڈنٹس جو ہیں ان کو اگر وہ بالنگ کروائے تو اگر اس میں وہ شوٹ مارتے جس میں ہم کہتے ہیں بالنگ کے اندر آپ کو پتا ہوگا یارکر اور اس طریقے کی swing اور شوٹ تو اب اگر شوٹ ball کروائے جائے which it hardly ever does جو کہ بہت کام ہوتا ہے it always gets a wicket تو اس پہ وہ اگلا بندہ out ہو جاتا ہے and the aggravated اور جو تنگ آیا ہوا جو جنہی کہ آپ اس کو کہلیں کہ جو جھنجلایا ہوا جو غصے میں آیا ہوا جو batsman ہے complains the groundsman groundsman empire تو جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ modern جو cricket ہے اس میں rules اور بھی آسان ہو گئے ہیں the modern mountaineer mountaineer جو کوہ پہما ہے جو پہاڑوں پر کوئی برسفر کرنے والا ہے leaves it to others to climb the steep ascent of heaven in peril toil and pain اب یہ ایک بطلب بائبل سے ایک لائن ہونا نٹھا یہ بائبل کی ایک آیت ہے کہ اب جو موجودہ پہاڑ چڑھنے والا جو جیسے آپ کو پتا ہے کوہ پہمائی جو ہے mountaineering یہ بھی ایک گیم ہے تو جو modern mountaineer ہے وہ کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو steep جو ہے وہ جو مشکل رستے ہیں وہ دوسروں کو کہتا ہے کہ مشکل رستوں سے تم جاؤ ہی prefers a more comfortable way of getting to the top وہ کیا سیلیکٹ کرتا ہے وہ بھی آسان رستے سے ہی پہاڑ پہ چڑھنا پسند کرتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ آدھا رستہ جہاں تک ٹرین جاتی ہے وہاں تک میں ٹرین پہ جاتا ہوں اس سے اوپر والا حصہ جائے وہ ٹریک کر کے چلا جاؤں گا ہر جگہ پر we find the same demand to make life easy safe and full proof تو ہر جگہ پہ یہی مطالبہ کی جاتا ہے کہ زندگی کسی طریقے سے آسان ہو جائے the fine trees in our public parks are periodically mangled periodically کے درجہ پا درجہ آہستہ آہستہ mangled کے ان کو ختم کیا گیا and reduce to the condition of cloth props ٹھیک ہے کہ cloth props جس طرح ہمارے جو cloth props کہا جاتا تھا وہ ڈنڈیاں جس کے اوپر کپڑے لٹکایا جاتے تھے اب جو درخت ہیں ان کو cloth props کی طرح بنایا جا رہا ہے by our urban and county councils because bows have been known to be blown down in a high wind کیونکہ logic یہ دی جاتی ہے کہ جو شاخوں والے درخت ہوتے ہیں وہ ہوا میں گر جاتے ہیں and even in the case of elm trees to fall suddenly یا اچانک گر جاتے ہیں ان کی شاخیں ٹوٹ جاتے ہیں and once in two hundred years some fool might be standing under the tree at the moment تو جی اب موجودہ جو policy makers ہیں وہ کہتے ہیں کہ بڑی شاخوں والے درخت نہ لگائے جائیں کہ درخت اگر گر جائے تو اس کی شاخ کے نیچے کوئی بندہ نہ آکے مر جائے تو اس طرح کی باتیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اب زندگی اتنی ہم نے کتنے ہمتانہ آسان ہو گئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جو درخت بھی ہمارے لیے ایسے لگائے جائیں کہ جو آسان آسان درخت ہوں every workman must be insured against every variety of accident and اب ہر worker جو ہوتا ہے اس کی انشورنس کروائی جاتی ہے even when it is caused by his own negligence اگرچہ وہ نقصان اس کی اپنی لاپرواہی سے ہو پھر بھی وہ انشورنس اس کو پے کرتی ہے if a traveler slips on a piece of orange peel اگر کوئی چلنے والا کسی مالٹے کے چھلکے سے گر کے جو ہے وہ slip ہو جائے which he ought to have seen جو اس کو دیکھ کے چلنا چاہیے تھا in a railway station or allowed his coat to be stolen under his eyes in a carriage یا وہ کسی ڈبے میں اپنی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ کوٹ چوری کروا بیٹھتا ہے he brings an action against the railway company تو وہ پھر بھی کیا کرتا ہے وہ railway company کو اس کا مورد الزام ٹھہراتا ہے and wins it اور وہ کیس جیت بھی جاتا ہے he now demands to personally conduct it through life all risk to be taken by someone else اب انسان موجود ہے انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ بس میں اپنی زندگی آرام سے جی ہوں اور میرے سارے نقصانات کا عظیمہ دار کوئی اور ہو after a century or two of this regime اس regime مطلب اس طرح کا جو عہد ہے اس طرح کی حکومت ہے روایت ہے وہ کہتا ہے کہ اگر اسی طریقے سے system چلتا رہا تو ایک دو صدیوں کے بعد we shall all be a helpless as lords every's aunts ٹھیک ہے تو ہم جو ہے وہ چونٹیوں کی طرح ہو جائیں گے who starved almost to death in sight of food because they were used to having to put into their mouths by their slaves ٹھیک ہے یہ ایک experiment تھا جس میں اس نے کیا تھا کہ جی وہ جو چونٹیاں تھیں ان کو اس طریقے سے train کیا گیا کہ کوئی آ کے ان کو ان کے موں میں ڈالتا تھا کھانا تو وہ کھاتی تھی ورنہ نہیں کھاتی تھی تو پھر وہ کیا ہوا کہ جب ان کو کھانے والا دینے والا کوئی نہیں تھا تو وہ کھانا ان کے سامنے رکھا گیا پھر بھی وہ بھوک سے مر گئیں لیکن انہوں نے کھانا خود سے نہیں کھایا all this may be right مصنف یہ کہتا ہے کہ یہ ساری باتیں ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہوں آپ کہیں کہ جی موجودہ دور ہے تو ایسے آسانی ہونی چاہیے or it may only be inevitable یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں ناغذیر ہوں کہ ایسا ہونا ضروری ہو but do not let us deceive ourselves ہمیں اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے nature will make us pay for it جو فطرت ہے وہ اس کا ہم سے پھر حساب ضرور چکائے گی nature takes away any faculty کوئی بھی خاصیت کوئی بھی خوبی جو ہم استعمال نہیں کرتے that is not used تو یہ بڑی پیاری لائن ہے کہ کوئی بھی خوبی اگر ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے کوئی بھی صلاحیت اگر ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے تو قدرت ہم سے وہ چھین لیتی ہے she is taking away our natural defenses ہمارے جو طبعی مدافعت کا نظام تھا وہ قدرت ہم سے لے رہی ہے and has probably added nothing since the beginning of the historical period to our mental powers کہ جب سے historical period شروع ہے جب سے ہم نے کتابیں لکھنا شروع کی ہیں اس کے بعد سے ہم نے کچھ بھی نیا ہمارے ذہنوں میں کوئی اتنی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا the power of grappling with difficulties کے مشکلات سے لڑنے کی جو ہماری طاقت تھی and finding our ways out of you know labyrinths labyrinths وہ جو بھول بھولائیاں جس کو ہم کہتے ہیں جس میں بہت سارے رستے ہوتے ہیں اور آپ کو سارے رستے ایک جیسے ہوتے ہیں تو اس طرح کی جو آپ نے labyrinth games بھی دیکھی ہوں گی وہ جس میں راستہ ٹوننے والی جو games ہوتی ہیں ان کو labyrinths کہا جاتا ہے تو ہماری یہ جو labyrinths کو find out کرنے کی جو power تھی اور مشکلات سے لڑنے کی جو طاقت تھی will soon be lost if we no longer need it اگر ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے تو وہ ہم سے چھین لی جائے گی and after any derangement of our social order we might come to need it very badly اور جب ہمارا ہمارا زمانہ تبدیل ہوگا ہماری یہ حالت تبدیل ہوگی تو شاید پھر ہمیں اس کی ضرورت پڑے اور آپ نے اس چیز کو experience بھی کیا ہوگا کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے mobile میں calculator نہیں ہوتا یا mobile آپ کے پاس نہیں ہوتا اور آپ mobile کے اوپر ہی calculate کرنے کے عادی ہوتے ہیں تو جب آپ کو جب چیزیں calculate کرنی پڑتی ہیں تو آپ کو اس طرح پر سمجھ آتی ہے کہ یار میں اگر اپنے ذہن کو بھی تھوڑا بہت استعمال کرتا رہوں calculator پہ نیرا calculator پہ ہی dependent نہ ہو جاؤں تو میرے لیے اچھا ہوگا besides اس کے علاوہ can we look with satisfaction at the completed product of civilization a creature unable to masticate to write or to walk کیا اور وہ کہتا ہے کہ اس سے ہٹ کے بعد یہ ہے کہ کیا ہم جو ہے وہ تسلی کے ساتھ اس چیز پر دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہمارا یہ جو civilization جس تحذیب میں ہم زندہ ہیں جب اس تحذیب کی final product جو تیار ہوگی وہ ایسی product ہو ایک ایسی creature ہو unable to investigate جو چیزوں کو سنبھال ہی نہ سکے کچھ لکھی نہ سکے خود سے چال ہی نہ سکے امیر پیراسائٹ پیراسائٹ ایسے جرسی جرسیم جو جو دوسروں پر پلتے ہیں جو خود سے کچھ بھی نہیں کرتے ان کو پیراسائٹ کہا جاتا ہے امیر پیراسائٹ ٹھیک ہے ایک ایس محض ایک کیڑے ہم بن کے رہا جائیں on the machines اور ہم صرف مشینوں پر انحصار کریں that enable him to live کہ ہم صرف مشینوں پر ہی زندہ رہیں اچھا many would prefer to be savages بہت سارے لوگ تو جو ہے وہ وحشی بننے پر یعنی کہ جنگلوں میں جا کے رہنے پر ترجیح دیں گے اب زولوس یہ بھی ایک قبیلہ ہے قبائلی قبیلہ ہے اور ساؤت سی آئیلینڈر یہ بھی کیا ہیں قبیلے ہیں all right there is a general slackness slackness جو ہے وہ سستی there is a general slackness and dislike of unnecessary exergent exergent محنت کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں جو محنت والا کام ہوتا ہے اس کو ہر بندہ کیا کرتا ہے dislike کرتا ہے اس کو ہر بندہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے نا پسند کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کالج میں بہت سختی ہو جس یونیورسٹی میں سٹوڈنٹس کو بہت زیادہ پڑھایا جاتا ہو بہت زیادہ assignment's لی جاتی ہو تو سٹوڈنٹس کہتے ہیں نہیں یار وہ یونیورسٹی تو بہت کام کرتی ہے بہت ضریل کرتی ہے سٹوڈنٹس کو all right تو ہم ہمارا ایک مزاد اس طرح کا بنتا جا رہا ہے کہ ہم محنت والے کام جو ہیں وہ نوجوان نسل جو ہے وہ محنت والے کام کو کیا کرتی ہے dislike کرتی ہے جو ٹیچر زیادہ پڑھاتا ہو زیادہ جو ہے وہ محنت کرواتا ہو زیادہ بچوں کو ٹاف رکھتا ہو تو وہ ٹیچر سٹوڈنٹس کو اچھا نہیں لگتا سٹوڈنٹس بھی کہتے ہیں کہ ٹیچر وہ بس جو چل رکھے جو پڑھایا نا بس ان کو خوش رکھے تو یہ ہمارا ایک مزاج بنتا جا رہا ہے تو یہ ان کا جو ہے وہ ان کا جو مذہب ہے اس کے اوپر بھی یہ ان کی یادت اثر انداز ہوتی ہے کیونکہ مذہب جو ہے اس نے بھی ان کو ہر چیز جو ہے وہ پکی پکائی دے دی ہے جو ہے وہ کیونکہ اس میں ان کو کوئی بھی محنت نہیں کرنی پڑی اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ دیکھیں مذہب جو ہے اس نے ہمارے لئے قانون بنا دیئے سر ہمیں حلال حرام بتا دیا سب کچھ ہمیں بتا دیا اور ہمیں اس میں کوئی محنت بھی نہیں کرنی پڑی this is certainly not the way of the cross way of the cross cross مطلب sleep یعنی کہ مذہب کا رستہ تو مصنف یہاں پر یہ کہتا ہے کہ یہ بالکل بھی مذہب کا رستہ نہیں ہے کہ ہر چیز آسان ہو and it compares badly with Michael Angelo's words ٹھیک ہے اور یہاں پہ وہ Michael Angelo ایک مجسمہ ساز تھا Latin جو ہے وہ italian مجسمہ ساز تھا اس کے الفاظ یہ کہتا ہے nothing makes the soul so pure کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کسی بھی روح کو اتنا خاص بنا دے so religious اتنا مذہبی بنا دے as the endeavor to create something perfect کہ کس کوئی بھی چیز جو ہے اس کو perfect بنانے سے زیادہ کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو انسان کو کیا کر دے خالص بنا دے for god is perfection کیونکہ خدا جو ہے وہ کیا ہے وہ اکملیت ہے خدا perfection ہے and who ever strives for perfection اور جو بھی آدمی تکمیل کے لیے کمال کے لیے perfection کے لیے طلب رکھتا ہے strives for something that is god like تو وہ گویا کہ ایسے ہے کہ جیسے وہ خدا کی کوئی خوبی جو ہے وہ پانے کے لیے وہ طلبگار ہے اور with newtons یا newtons کے الفاظ جو ہیں ان کو وہ کہتا ہے کہ genius is patience کہ جو genius ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر وہ سبر بھی ہوتا ہے but i refrain آخری جو ہے پیراگراف میں مصنف کہتا ہے but i refrain لیکن میں رک جاتا ہوں میں چپ ہو جاتا ہوں for i hear my young friend saying to me کیونکہ میں سنتا ہوں کہ میرے نوجوان ساتھی جو ہیں وہ مجھے کہہ رہے ہیں my venerable sir venerable respectable my venerable sir میرے معزز استاد when i am of your age جب میں آپ کی عمر کو پہنچوں گا i shall talk just like that تو میں بھی آپ کی طرح ہی بولوں گا and i suppose اور میں امید کرتا ہوں i shall find somebody to print it اور میں امید کرتا ہوں کہ کوئی بندہ جو ہے وہ میری یہ ساری باتیں لکھ بھی دے گا تو یہ بڑا پیارا ایک ایسے تھا بڑا پیارا بڑے پیارے انداز میں مصنف نے اس کو لکھا ہے تو تھوڑا سا مصنف کے بارے پڑھ لیتے ہیں ور انج he was a scholar and theologian یعنی کہ وہ مذہب کے اوپر بھی لکھتا تھا and he was the dean of saint paul's saint paul's college کا یہ dean تھا the rather pessimistic pessimistic اداس رہنے والا یا نا امیدی والی باتیں کرنے والا the rather pessimistic tune of his sermons earned for him the nickname of the gloomy dean dean gloomy مطلب اداس رہنے والا تو اس کو gloomy dean کہا جاتا تھا he also wrote a number of pungent pungent بڑے بھڑکیلے قسم کے بڑے چمکدار شوخ he also wrote a number of pungent articles for the daily press out of which the present extract is taken تو یہ جو آج آپ نے سبق پڑا ہے یہ جو ہے وہ اس کے جو daily essays ہیں اس میں سے اس کو لیا کیا ہے so this was our all discussion about the you know first essay یہ کچھ اس کے جو ہے وہ word meanings ہیں ان کو آپ بیٹا بک سے خود بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں سے کافی سارے جو words ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں all right اس کے بعد انشاءاللہ in next video we will talk about lesson number two and that is does culture matter E.M. Foster کا یہ lesson ہوگا E.M. Foster کا essay ہے اس کو ہم next video کے اندر پڑیں گے تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں آپ F.A کے students ہیں اور مجھے پتا ہے کہ F.A کی جو students ہوتے ہیں ان کو کوئی اتنا زیادہ جو نہیں پڑھاتے اتنے توجہ سے بھی نہیں پڑھاتے یہ بات حقیقت ہے اور آپ بڑے پیارے student ہوتے ہیں ہی ذہین ہے آپ ہی انٹیلیجنٹ ہیں جتنے باقی دنیا ہیں اور میں آپ کو پوری بک پڑھاؤں گا آپ کوئی پرابلم ہوں بیٹا جو F.A والے بچے دیکھ رہے ہیں تو آپ بلا ججگ ہو کے مجھ سے پوچھیں آپ میرے بیٹے ہیں میری بیٹیاں ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کے جتنے بھی دوست ہیں دوسرے F.A والے ان سب کو اس چینل پہ لے کے ہیں اگر کوئی نہیں پڑھاتا تو میں آپ کو پڑھاؤں گا تو اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ